بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دوستو میں ہوں مبشر نظر اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہی ہیں وہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور حالیہ دنوں میں آنے والی ایک بہت ہی اہم خبر کے حوالے سے ہے خبر یہ ہے کہ ایک کمپنی اسٹریلیا کی جس کا نام تھا ٹی تھیان کوپر کوپریشن یہ ایک کمپنی تھی جس کا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ایک کیس چل رہا تھا جس کو ریکورڈک کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کیس کا فیصلہ پاکستان کے خلاف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے مایاناز ادارے پی آئیے کے کچھ جائدادیں تھیں سمجھ لیجیے ان کا کچھ بیرون ملک کچھ ایسی ایسیٹ سے ان کو فریز کر لیا گیا تھا سیز کر لیا گیا تھا ان میں ایک امریکہ کے اندر روزویلٹ ہوتل تھا اور ایک تھا برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑا ہوتل تھا سبسکرائب ہوتل تو یہ دو ہوتلز تھے وہ ضبط کر دیے گئے تھے تو اب ریکورڈک کیس میں پاکستان کی کامیابی پر پی آئیے کے عربوں کے جو اساسیں ہیں وہ فروخت ہونے سے بچ گئے ہیں یہ پاکستانیوں کی بہت بڑی چیت ہے پی آئیے کے قیمتی اساسیں محفوظ ہو گئے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ائر مارشل لٹائیڈ ارشد ملک نے ریکورڈک فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پی آئیے کے عربوں کے احساسیں فروخت ہونے سے بچ گئے ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ محبے وطن پاکستانیوں کی دعاوں سے انصاف کی فتح ہوئی اور پی آئیے کی قانونی ٹیم جو وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل اور پاکستان کی محنت سے کامیابی ملی ہے ارشد ملک نے اپنے بیانے مزید کہا کہ پی آئیے کے قیمتی احساسیں محفوظ ہو گئے ہیں یہ پاکستانیوں کی بہت بڑی جیت ہے انہوں نے کہا کہ یہ عظیم قانونی جیت بے لاؤس قیادت کے تحت اور مشترکہ کاوش سے ممکن ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے خوشکبری سنائی گئی ہے کہ برطانیہ کی ورجن آئیلینڈ ہائی کورڈ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے عدالت کی جانے سے ٹیتھیان کمپنی کے حق میں دیئے گئے فیصلے کال آدم قرار دے دیئے گئے ہیں پاکستان کے خلاف دیئے گئے تمام فیصلے واپس ہو گئے ہیں جس کے بعد پاکستان کو نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوتل سمیت پیرس میں واقع اسکرائب ہوتل واپس مل گئے ہیں پاکستان کے حق میں سنائے گئے فیصلے کی وجہ سے پاکستان بیرون ملک ممالک میں اپنے اربوں روپے کے اساسے بچانے میں کامیاب رائے جبکہ برطانیہ کی ورجن آئیلنڈ ہائی کورڈ کے فیصلے میں ٹیتھیان کمپنیوں کو مقدمے کے تمام جو اخراجات جو حکومت پاکستان نے برداشت کیے تھے وہ ان کو برداشت کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو اساسے تھے یہ بیرون ملک میں کتنی مالیت کے تھے ان کی کتنی اہمیت تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ جس سے اس فیصلے کا مزید جو آپ کے اہمیت آپ کے سامنے اوبر کے سامنے آئے گی تو موجودہ کامیابی کا جو اصل تجزیہ تب ہو سکتا ہے جب ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ ان اساسوں کی مالیت کتنی ہے تو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز دنیا کی کامیاب ہوای کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کی دنیا بھر میں مختلف مقامات پر اساساجات ہیں تو بی بی سی اردو میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل کے مطابق دوہزار انیس میں شائع ہونے والے ایک ریپورٹ میں اس وقت پی آئی اے کے جو بین لوگ قومی اساساجات کی قیمت تھی وہ ایک ارب ڈالر سے کم بنتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اساسے ضبط کر کے غیر ملکی کمپنی ٹی سی سی کو دے دیے جاتے تو بھی کمپنی تقریباً چھے بلین ڈالر کا حدف حاصل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جو جرمانہ پاکستانی حکومت کو بات ہو چھے بلین ڈالر کا تھا تو وہ حدف حاصل نہیں ہو سکتا تھا اچھا اب اس فیصلے کے پس منظر کے حوالے سے کر بات کریں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کے جو غلط حکمت عملی تھی اور اس کے اس وقت جو عدالتی فیصلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ ہنسائی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد متلکہ کمپنی جب عالمی عدالت میں اپنا کیس لے کر گئی تو اس کی مناسب پیر بھی ہی نہیں کی گئی تھی جب پاکستان کے خلاف ریکورڈک کا فیصلہ آ گیا اور اس سلسلے میں عالمی اداروں کے فیصلہ پر عمل درامل کی کوشش شروع ہو گئی تو دفتر خارجہ نے کسی ممکنہ کانونی کاروائی کے نقصان سے بچنے کے لیے پی آئی اے سمیت پاکستانی اداروں بیرونی ملک اپنے احساسوں جو انسان سے کم سے کم رکھنے کی ہدایت بھی جاری کر دی کہا کہ جو پاکستانی اداریں ہیں یہ پی آئی اے سمیت جتنے ہی پاکستانی اداریں ہیں بیرونی ملک اگر احساسیں ہیں تو وہ کم کر دیئے تھے اچھا ٹی سی سی حکومت پاکستان سے صوبہ بلوچستان میں سونے اور تامبے کے کروڑوں ڈالر مالیت کے ریکورڈک پروجیکٹ کے مقدمے کے حوالے سے بی وی آئی کی ہائی کورڈ آف جسٹس سے تقریباً چھ ارب ڈالر حاصل کرنے کے لئے رجوع کیا تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ہرجانے کا تو جس طرح پہلے ارز کیا ہے کہ ان مقدمات کی پیروی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے خلاف فیصلے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یہ ساری معاملہ جو چل رہے تھے ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عالمی سالسی ٹربیونل کے دوزار انیس والے فیصلے کے خلاف درخواست اب یہ بھی زیر سمات جس میں بین لو قومی سالسی ٹربیونل نے پاکستان کو ریکرڈ ایک پروجیکٹ میں ٹی سی سی کو لیز دینے سے انکار کرنے پر قصور وار ٹھہرایا تھا اور پاکستان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا اور پاکستان کو ہرجانہ ادا کرنے کا پابند بنایا تھا تو یہ وہ ساری صورتحال تھی اب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو مادنی زخائر ہیں جو کوپر یہ سونے کے زخائر ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے تو صورتحال تھی میں واقعی ان کانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ کوپر اور سونے کی سب سے بڑی کانوں میں سے ایک ہیں جن پر آج تک صحیح طرح کام شروع نہیں ہو سکا تو گزشتہ برس بین لو قومی سارسی ٹربیونل نے پاکستان پر صورتحال تھی میں سونے اور تامبے کے کروڑوں ڈالر مالیت کے ریکرڈک پروجیکٹ کے مقدمے میں تقریباً چھئی رب ڈالر کا جرمان آئیت کیا تھا جولائی میں دیئے گئے اس فیصلے کے بعد پاکستان کی درخواست پر ایک ایڈ ہاؤک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے کچھ شرائط کے ساتھ پاکستان کے حق میں چند ماہ کا حکم امتنائی جاری کر دیا تھا جو حکم عدالت نے دیا تو اس کو روک دیا تھا چند ماہ کا خصوصی ایک پاکستان کو سمجھ دی جگہ دی تھی خصوصی ایک ریاج دی تھی جس سے اس وقت پاکستانی حکام نے بڑا ریلیف قرار دیا تھا کہ یہ بہن بڑا ریلیف مل گیا ہے لیکن پھر نومبر میں پاکستان کے خلاف ایک اور فیصلہ سامنے آیا جس کے مطابق پاکستان بیرلو قوامی سال سے ٹربیونل کی طرف سے ریکوڈ ایک مقدمے میں حکم امتنائی کی شرائط پوری کرنے میں ناکام ہو گیا تھا اور اس مقدمے میں شکایت کنندہ جو تھی یعنی کہ غیر ملکی کمپنی ٹی سی سی نے ایک بار پھر پاکستان سے اربو ڈالر جرمانہ وصول کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی کیونکہ وہ جو انہوں نے حکم امتنائی دیا تھا جن شرائط کے تحت دیا تھا پاکستان وہ شرائط جو ہے وہ پوری کرنے میں ناکام رہا تھا اچھا اب بات کرتی ہیں کہ ٹی سی سی جو کوپر کمپنی ہے ٹی تھیان کوپر کمپنیز کا نام ہے اور حکومت بلوچستان ان کے درمیان تنازہ کب پیدا ہوا اور اصل تنازہ تھا گیا اچھا ریکوڈک کے حوالے سے بلوچستان کے بعد سیاسی حلقوں میں تحفظات پائے جاتے تھے اس وقت ان حلقوں کی جانت سے اس رائے کا اظہار کیا جاتا رہا کہ ریکوڈک کے معاملے میں بلوچستان کے لوگوں کے مفاد کا خیال نہیں رکھا گیا اس معاہدے کو پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا مگر ہائی کورٹ نے اس حوالے سے مقدمے کو مسترد کر دیا گیا کہ یہ بلکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے اچھا بعد میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی سربراہی میں ایک بینچ نے قواعد کے خلاف ورزی پر ٹی سی سی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو کال ادم قرار دے دیا کہ یہ جو قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس لئے یہ جو معاہدہ یہ معاہدہ ہی کال ادم ہے یعنی یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹی سی سی نے مائننگ کی لائسنس کے حصول کے لیے جب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ آگیا تو مائننگ کی لائسنس تھا اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حکومت بلوچستان سے رجوع کیا اس وقت کی بلوچستان کی حکومت نے لائسنس کی فراہمی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ کمپنی یہاں سے ہونے والی حاصل ہونے والی جو مادنیات ہیں ان کو ریفائن کرنے کے لیے بیرونے ملک نہیں لے کے جائے گی حکومت کی جانب سے چاغی میں ریفائنری کی شرط رکھنے کے ساتھ کہ چاغی میں ریفائنری بنائی جائے اس شرط کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حصے کو بھی بڑھانے کی شرط رکھی گئی یعنی پہلے کم تھا تو اب اس کا پرسنٹیج بڑھا دیا جائے تو سینڈک پروجیکٹ سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ملنے کے باعث حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ شرط بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے رکھی گئی تھی کہ بلوچستان کو زیادہ فائدہ ملے کمپنی کی جانب سے ان شرط کو ماننے کے حوالے سے پیش رفت نہ ہونے اور محکمہ بلوچستان مائننگ رولز 2002 کی شرط پوری نہ ہونے کی باعث مدنیات کا جو لائسنس دینے والے اتھارٹی تھی اس نے نومبر 2011 میں ٹی سی سی کو مائننگ کا لائسنس دینے سے انکار کر دیا اس فیصلے کے خلاف ٹی سی سی نے صوبائی سیکٹری مائنز اینڈ منڈرز حکومت بلوچستان کے پاس اپیل دائر کی جسے سیکٹری نے مسترد کر دیا کہ یہ یہ آپ کی اپیل جو ہے وہ قابل سمات نہیں ہے تو ریکوڈک کا معاملہ اور بینلو قوامی سالسی فورمز 2011 میں مائننگ کے لیے لائسنس مسترد ہونے کے بعد 2011 کی بات آئی ہے جب لائسنس مسترد ہو گیا تو اس کے بعد ٹی سی سی نے پاکستان میں کسی فورم میں جانے کی بجائے وہ بینلو قوامی فورم سے رجوع کیا انہوں نے تو ان میں سے ایک جو ایکسیڈ تھا جبکہ دوسرا آئی سی سی کا تھا ایک ایکسیڈ کا کیس تھا اور دوسرا آئی سی سی یہ دو فورمز تھے یہاں پر انہوں نے جو فیصلہ اپنا مقدمہ لے کے گئے تو پاکستانی حکام کے مطابق جو ٹی سی سی کی جانب سے سولہ عرب ڈالر ہجانے کا دعویٰ سولہ عرب ڈالر ہجانے کا دعویٰ گیا گیا تھا ٹی سی سی کی جانب سے تو ان فورمز پر پاکستان کی جانب سے جن ماہرین قرون کی خدمات حاصل کی گئی تھی ان میں برطانیہ کی سابق وزیراعظم ٹونی بلیر جی تھی ان کی اہلیہ بھی شامل تھی یعنی یہ جو فیصلہ عدالت میں دیا گیا تو وکیل جو تھا ان میں ایک وقالہ میں ایک ماہر قانون دان جو تھی وہ برطانیہ کی سابق برطانیہ وزیراعظم ٹونی بلیر کی بی بھی تھی ان فورمز پر حکومت پاکستان کی جانب سے موقف افتیار کیا گیا تھا کہ ٹی سی سی نے بلوچستان ڈیویلمنٹ ایتھارٹی کے افسروں کو رشوت دے کر ابتدائی معاہدے کی خلاف وردی کرتے ہوئے مزید علاقے اپنے لیز میں شامل کرائے تھے یہ اصل میں پاکستان کا موقف تھا پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں پاکستان کا موقف کیا تھا اس فیصلے کے اندر وہ یہ تھا کہ ٹی سی سی ٹی تھیان کوپر کمپنی نے بلوچستان ڈیویلمنٹ ایتھارٹی کے افسروں کو رشوت دیئے اور ابتدائی معاہدے کی خلاف وردی کرتے ہوئے مزید علاقے اپنی لیز میں شامل کرائیں یہ پاکستان کی طرف سے موقف پیش کیا گیا تھا اب آگے جو پاکستان کے خلاف فیصلہ ہوا اس میں جرمانے کی جو رقم تھی وہ کس نے ادا کرنی تھی آیا کہ بلوچستان حکومت ادا کرے گی یا مرکزی حکومت ادا کرے گی تو پاکستان کے قانونی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث رہا ہے کہ اگر پاکستان کو جرمانہ آئیت کر دیا گیا تو یہ جرمانہ کون ادا کرے گا اگرچہ ریکوڈک پر غیر ملکی کمپنیوں نے ایکسپلوریشن کا آغاز انیس سو ترانوی میں کیا تھا لیکن دو ہزار گیارہ میں کمپنی کی مائننگ کے لیسنس کے لیے انہوں نے درخواست کی جو منسوخی تک چند درجن ملازمتوں کے سوا باقی تمام معاشی لحاظ سے بلوچستان کو اس منسوبے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے جو لیسنس کینسل ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ لیسنس جب کینسل ہو گیا فائدہ بھی نہیں دیا انہوں نے بلوچستان کو تو آتھارٹی نے دوہزر نمبر دوہزر گیارہ میں ٹی سی سی کو مائننگ کا لیسنس دینے سے انکار کر دیا تھا تو یہ آگے اس کو مزید لے کے چلے وہ تو اس کے بعد میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ باتچیت کے دوران جام کمال جو تھے اس وقت کے وزیراعلا بلوچستان انہوں نے کہا تھا کہ ہرجانے کی جو رقم ہوگی اس کی ادائیگی حکومت بلوچستان کو کرنی ہوگی تو سالسی فورم کی جانب سے بطور ہرجانہ جس رقم کا تائین کیا گیا تھا ماہرین کے مطابق اگر بلوچستان کی گزشتہ تین چار سال کے دوران بجٹ کے حجم کو دکھا جائے تو یہ تقریبا بلوچستان کے تین سال کے بجٹ کے برابر ہے تو وزیراعلا نے کہا کہ بطور ملک ہمیں کہیں سے دو تین عرب ڈالر ملے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن ہرجانے کی رقم بہت زیادہ ہے وزیراعلا نے بتایا کہ اتنی بڑی خطیر رقم کی ادائیگی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے ادائیگی کرنی پڑے گی تو ان کا کہنا تھا کہ عدم ادائیگی کے صورت میں پاکستان کو بینل رقمی صدہ پر نقصان ہوگا اور ملک کے لیے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو وزیراعلا نے کہا کہ اس کیس کی فیس بھی ہم دے رہی ہیں اور اب تک حکومت بلوچستان نے فیس کی مد میں ادائی سے تین ارب روپے کی ادائیگی کی ہے یہ فیس کی مد میں اتنی رقمت آئی ہے وزیراعلا نے سابق حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں مادنیات کے اچھے قواعد و ضوابط ہیں اگر جلد بازی میں کمپنی کے ساتھ موہدے کو مسترد کرنے کی بجائے اس کو مختلف خلاف ورزیوں پر مرحلہ وار نوٹس جاری کر کے موہدے کو منصوب کیا جاتا تو شاید آج بلوچستان کوئی تنا نقصان نہ پہنچتا ریکوڈک کیس میں سابق حکومتوں کے ناکست کار کردی کے ذمہ دار کون یہ سوال اٹھائے تھے جام کمال صاحب نے اس وقت اس مقدمہ کو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے حکومت نے ڈیل کیا تھا تو دوہزار بارہ میں یہ مقدمہ شروع ہوا تھا یوں ایک دہائی تک یہ کیس مختلف عدالتوں میں زیر سمات رہا جسٹس افتخار محمد چودری کے گمراہ حکونوں اور ناکست فیصلوں کی بدولت بھی عالمی عدالتوں میں پاکستان کی بڑی جگہ سائی ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما بریسٹر زفرولہ خان جو مسلم لیگ نواز کے گزشتہ دور میں جو قانونی عہدے پر فائز بھی رہ چکے تھے تو وہ ذاتی طور پر اس مقدمے کو عالمی فورم پر لڑنے کی اپنی حکومت کی حکمت عملی سے جو ہے وہ مطمئن نہیں تھے تو ان سے اختلاف رکھتے تھے کہ جو حکمت عملی حکومت نے اپنائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس سے کیس ہار جائیں گی جس کا اظہار انہوں نے وزارت قانون میں رہتے ہوئے ایک الہدہ نوٹ کی صورت میں بھی کیا تھا تو بی بی سی اردو کے مطابق اس مقدمے میں فوج سمیت گزشتا اور موجودہ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو ہر صورت اس مشکل سے بچایا جا سکے زفرولہ خان کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں فوج کے افسران ہمارے ساتھ اجلاسوں میں شریک بھی ہوتے رہے ہیں اور اچھی معاملات دی ہوں نے افتخار محمد چودری کی فیصلے پر بات کرتے ہوئے بیریسٹر زفرولہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقدمات میں فیصلہ دیتے ہوئے ہمارے قانونی فورمز یعنی عدالتوں کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اچھا اب ایک پر یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ آؤٹ آف کورٹ عدالت سے باہر بھی جو ہے وہ کوئی ڈیل کر لی جائے ٹی سی سی کے ساتھ کو ڈیل کر لی جائے تو اس سوال کے جواب میں جو سوال کیا گیا کہ اس کے ڈیل کیوں نہیں ہو سکی تو اس کے جواب میں بیریسٹر زفرولہ خان نے یہ بتایا تھا کہ اس مقدمی میں غیر ملکی کمپنی ٹی سی سی کی طرف سے پاکستان کو بہت کم رقم پر سیٹلمنٹ کی پیشکش ہوئی تھی مگر قومی احتساب بیورو کے ڈر سے یہ آفر قبول نہیں کی جا سکی انہوں نے کہا تھا کہ آپ عدالت سے باہر ہم اسے سیٹلمنٹ کر لیں لیکن اس وقت نیب سے نیب کو بہت ڈر تھا تو اس لیے حکومت نے اس طرف کو دلچسپی نہیں دکھائی تو ان کے مطابق یہ تھا کہ نیب کے بارے میں یہ خوف پایا جاتا تھا کہ اگر ڈیل ایک عرب میں بھی کی گئی تو اختیارات سے تجاوزات کے مقدمات جو ہیں وہ قائم ہونا شروع ہو جائیں گے اور حکومت ایک بار پھر سے مشکلات کا شکار ہو جائے گی ان کے مطابق ایگزیکٹیو اور بیوروکریسی اس معاملے میں ڈر کا شکار رہی تھی تو ایک سوال کے جواب میں ان کا پھر سے کہنا تھا کہ جس رکم پر ڈیل کی جا رہی تھی وہ جرمانے کی رکم کے مقابلے میں بہت ہی کم بنتی تھی تو بیسٹر زفرولہ نے پی ٹی بی کے چیرمن سے متعلقہ جو سپریم کورڈ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب ان کی وجہ سے یہ مقدمہ پاکستان کے لیے وابال جان بنا ان سے ان کی تمام تنخواہیں واپس لے لی جائیں جن افسروں کی وجہ سے یہ مقدمہ پاکستان کے لیے مشکلات کی وجہ بنا ہے ان سے جو ہے وہ ان کی تنخواہیں واپس لے لی جائیں کیونکہ صاحب ذرہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں نبھائی تھی اچھا اب اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا مختصر کرتے ہیں کہ ریکوڈک کے معاملہ پر جو عالمی عدالت کی طرف سے پاکستان کے حق میں فیصلہ آنا اس بات کا بیند ثبوت ہے کہ اس وقت پاکستانی حکام سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اب ماضی میں حکومتوں نے اس انتہائی اہم ترین مسئلہ کو جس غیر ذمہ داری کے ساتھ ڈیل کیا تھا ماضی کے فیصلے اس کا واضح ثبوت ہے کہ ماضی میں انہوں نے غیر ذمہ داری سے ڈیل کیا تو فیصلہ بھی خلاف آیا ایک آزاد اور خودمختار ملک کی ایسی ایسے اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی ساتھ بری طرح متاثر ہوئی تھی تو غیر ذمہ داری کی انتہا یہ تھی کہ بیرونی ملک جو اساسے تھے ان پر عالمی عدالتوں نے اپنے ٹیگ لگا دیئے تھے جس سے پاکستان کے وقار خودمختاری سلامتی اور عزت کو اس کو پر سوالی نشان ثبت ہو گئے تھے اور پاکستان کے حق میں فیصلہ کروانے کے اقدامات کیے حکومت پاکستان کے تمام ادارے ایک پیج پر رہے اور باہمی کوارڈینیشن سے ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا پوری پاکستانی قوم اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ جس طرح ریکرڈک کیس میں حکومت نے مہارت کا ثبوت دیا اسی طرح عالمی تنازیات خصوصا پانی کے مسائل جو بھارت کے ساتھ بارے چل رہے ہیں اس میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا دوستو دس is from today's episode انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتا رہوں گا تب تک اللہ اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ کریں اللہ حافظ